دنیا بھر میں بہت سے خوبصورت پرندے پائے جاتے ہیں لیکن آج ہم آپ کو پانچ ایسے عجیب و غریب اور خوبصورت پرندے دکھانے والے ہیں جنہیں آپ نے اپنی زندگی میں شاید کبھی نہ دیکھا ہوگا تو ویڈیو شروع کرنے سے قبل ہمیشہ کی طرح آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو ملتی رہیں نمبر ون ووڈ پیکر ووڈ پیکر افریقہ وستی ایشیا امریکہ یوریشیا یورپ شمالی امریکہ اور جنوبی امریکہ میں پایا جاتا ہے یہ پرندہ درخت پر اپنی ٹانگوں کی مدد سے چڑھ سکتا ہے یہ پرندوں میں ایک وحد پرندہ ہے جسے قدرت نے ایک الگ صلاحیت سے نوازا ہے دوسرے پرندوں کی نسبت ووڈ پیکر کی چونچ اس طرح سے ڈیزائن ہے کہ سیدھی خوپڑی کی ہٹی سے جا ملتی ہے جس سے ووڈ پیکر کو لکڑی جیسی سخت سطح پر اسٹروک لگاتے وقت دماغی ڈیمیج نہیں ہوتا ایک ووڈ پیکر جب لکڑی پر اپنی چونچ سے اسٹروک لگاتا ہے تو اس سے اتنی فورس پیدا ہوتی ہے جتنی ایک کار پندرہ میل فی گھنٹہ کی رفتار سے دیوار سے ٹکرائے اگر اس فورس سے کوئی انسان دیوار پر سر مارے تو موت واقعہ ہو جائے جبکہ ایک ووڈ پیکر ایک منڈ میں چالیس بار اور ایک دن میں دس ہزار سٹروک لگاتا ہے وہ بھی ایک فورس سے اسے خوفناک آواز پیدا کرنے والا پرندہ بھی کہا جاتا ہے جب یہ دھاتی اشیاء پر چونچ مارتا ہے تو مشید گن جیسی آواز پیدا ہوتی ہے اجنبی لوگ اس کی آواز سن کر خبرا کر گھروں میں چھوک جاتے ہیں یہ پرندہ درختوں میں سراخ بنا کر رہتا ہے اور وہیں انڈے بچے دیتا ہے نمبر ٹو فلیمگو یہ بہت بڑا رنگ برنگا پرندہ ہے جو جنوبی امریکہ اور افریقہ دونوں میں پایا جاتا ہے فلیمگو قریب دو سو پرندوں کے ریوڑ میں رہتا ہے دریاؤں اور جھیلوں میں مچھلیوں کو کھاتا ہے اس کی عمر پچاس سال تک ہوتی ہے یہ اکثر ایک ٹانگ پر کھڑے جھیل کے کنارے دیکھا جاتا ہے اس حالت میں دراصل یہ پرندہ سو رہا ہوتا ہے جب وہ ایک ٹانگ پر ہوتا ہے لیکن عجیب بات یہ ہے کہ فلیمگو کا صرف آدھا حصہ ہی سوتا ہے جو آدھا ٹانگ ابھی بھی کھڑا ہوتا ہے وہ سرگرم رہتا ہے فلیمگو پھر تبدیل ہو جاتا ہے تاکہ بقی اطرف سے کچھ آرام آ جائے اور جو حصہ سو رہا تھا وہ دوبارہ سرگرم ہو جاتا ہے نمبر تھری ٹوکین اسے پرندوں میں سب سے بڑی چونچ والا پرندہ کہا جائے تو صحیح ہوگا دراصل اس کی یہ لمبی چونچ اس کے جسم کے درجہ حرارت کا توازن برقرار رکھنے میں کام آتی ہے اگر محول کا درجہ حرارت زیادہ ہو تو کام کرتی ہے اور اگر کام ہو تو زیادہ کرتی ہے نمبر فور پنگوین یہ پرندہ کوتب جنوبی میں پایا جاتا ہے اس کا سر اور گردن سیار رنگ کے ہوتے ہیں جبکہ باقی جسم سفید ہوتا ہے اسے اردو اور عربی میں بتریق کہتے ہیں لیکن اس کی چند انواع اقسام دنیا کے دوسرے مقامات پر بھی پائی جاتی ہیں ان کے پر ہاتھوں کی طرح کے اور تیرنے کے لیے بہت موضوع ہوتے ہیں ان کی چھوٹی ٹانگ پر جلی دار پاؤں عجیب اور غریب پتواروں کا کام دیتے ہیں اس خوبصورت پرندے میں کئی خصوصیات پائی جاتی ہیں جس میں اس کے جسم پر لا تعداد پر پایا جانا بھی شامل ہے پنگوین کے جسم پر ایک مربع انج پر کم و بیش ستر پر پائی جاتے ہیں اور یہ مخصوص انداز میں جمع رہتے ہیں یہ پر برفیلی ہواوں اور تھنڈک کو روکنے کا اہم کام سر انجام دیتے ہیں اور جسم کے درجہ حرارت کو اعتدار رکھنے میں مدد دیتے ہیں یہ پرندہ کینیڈا اور میکس کی اور ریاست میں پایا جاتا ہے اس کی شوخ گال سینہ پیٹ سرخ رنگ کے ہوتے ہیں اور اس کے پر اور بیرونی دوم کے پنگ ہلکے بورے دھود رنگ کے ساتھ گہرے رنگ کے ہوتے ہیں اور اس کی چونچ بھی سرخ ہوتی ہے اس پرندے میں یہ خصوصیات پائی جاتی ہیں جتنا یہ خوبصورت ہوتا ہے اتنی ہی خوبصورت آواز نکالتا ہے